جو دم کرنے والی تھی وہ اس کی ماں سے کہتی ہے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ نامحرم مرد ہے میں نہیں چاہتی کہ میرے حجرے میں آیا تو اس کی ماں پریشان ہو جاتی ہے بولتی ہے یہ تو ابھی میں نے کوئی بات اسے بتائی نہیں پہلے سے اسے کیسے پتا چل گیا ہے کیسے چیزوں گائے نہیں خیر وہ کہتی ہے اسی مسئلے کی وجہ سے ہم آئے ہیں آپ کے پاس ایشو یہ ہے کہ میری بیٹی کو پہلے آواز اپنی دوبارہ سنائی دیتی تھی جو بھی بولتی تھی اس کے بعد دیل ہونا شروع ہوا کہ کوئی ساتھ ہے اب سائے نظر آنے لگے اسے لگی ٹھیک ہے میں تو اس کا کچھ نہیں کر سکتی اس وقت میں آپ کو ایک پتا دیتی ہوں آپ وہاں چلے جاؤ وہاں اس کا جا کے علاج کروا کہ وہ مجھے پھر اس جگہ پر لے گئے جہاں کا انہوں نے پتا دیا تو وہاں پر آلریڈی عورتیں اور مرد بندے ہوئے تھے تو میں نے اپنے والد سے کہا بابا مجھے اس طرح سے نہیں چھوڑ کی جائیے گا پتا نہیں کہ کیا حالات ہیں سلام علیکم ویلکم تو یہ نیدر دبوت شو دبوت شو کی ایک اور سٹوری کے ساتھ میں ہوا آشی اور ہمارا ساتھ موجود ہے Dr. Kashif سلام علیکم ویلکم آپ کو دو دو دکھ رہے ہوں گے نی چشمیں ابھی پریشانت ہے کہ مجھے دو دو کیوں دکھ رہے ہیں اچھا جی معذرت کے ساتھ بہت دکھ کے ساتھ کہ سٹوریز ہم ٹائم پر پبلش نہیں کر سک رہے ہیں دعا کے جی کہا کہ میرے والد صاحب کی طبع جلدی سے جلد ٹھیک ہو جائے کیونکہ ابھی ہم اس میں کمپلیکشن سے بہت پسے ہوئے ہیں اور کبھی آنا ہے کراچی کبھی ہیدرباد اور بہت مسئلے چلیں دعا کے جی کپیزا مانے حق میں انشاءاللہ اللہ ان کو سہتیا بھی دے تو انشاءاللہ آپ کو دھڑا دھڑ سٹوریز ملیں گی انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بھی آج بیمار ہے لیکن میں نے اس کو بولا والے نہیں بھائی ڈاکٹر صاحب بہت گیپ آجا گیا آج میں نے کہا کہ آج بھی وہ عادت پڑ گی نے سٹوریز نہ کرنے کی نہ کرنے کی پچھلے ہفتے بھی وہ آپ کے وجہ سے مسئلہ ہو گیا دا ملکل سارے مسئلے میری وجہ سے آپ کے وجہ سے تو ہم نے بیٹری بھی چارج کر دی تھی سب کچھ ہو گیا یہاں پہ آئے تو بیٹری زیرو دکھا رہی ہے آپ سمجھ رہے ہیں سارے مسئلے میری وجہ سے سارے مسئلے میری وجہ سے سارے مسئلے میری سٹوری سٹارٹ کیا جی بھائی اچھا آشی آہ سٹوری ایک پرانی ہے کسی جان پہچان والے کی ایک لڑکی تھی اور کافی پرانی سٹوری ہے جب ہم نے آشی ڈیلی ویلوگز سٹارٹ کیا تھا تو اس ٹائم میں ایک میں میل چک کر رہا رہا تو ایک میل نکلی بہت پرانی شاید تم نے ہی مجھے بھیجی ہوئی تھی آپ میل چک کر رہے تھے اور ایک میل نکلی ایک میل نکلی مطلب ایک بہت پرانی ایمیل نکلی اس کی ایمیل آئی ہوئی تھی جو آپ نے مجھے بہت پہلے بھیجی ہوئی تھی اچھا اوکی تو جناب اس نے اپنا قصہ لکھا ہوا تھا ایمیل میں کہ ڈاکٹر کاشم میرے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ مجھے محسوس ہوتی ہیں مجھے نظر نہیں آتی اور مجھے چیزیں محسوس ہوتی ہیں اور وہ اس طرح سے ہوتی ہیں محسوس کہ لائک جیسے میں بیٹھا ہوں تو مجھے فیلو کہ میرے برابر میں کوئی بیٹھا ہوئے اس طرح کی فیلنگ آتی ہیں کہ لائک انیشل سٹارٹ ایسے ہوا کہ مجھے میری ہی آواز واپس آتی تھی سنائی دیتی تھی میں اگر کوئی بات کہتی تھی تو وہ بات دوبارہ ریپیٹ ہوتی تھی میرے کانوں میں آتی تھی مجھے لگتا تھا کہ میرا وہم ہے اور پھر آہستہ آہستہ مجھے چیزیں محسوس ہونے لگی چیزیں میں فیل کرنے لگی لیکن ایک ٹائم ایسا آیا جب مجھے ایک سایا نظر آنے لگا لائک میں اگر لیونگ روم میں بیٹھی ہوں تو میرے سامنے سے ایک سایا گزر گیا میں پیچھے مڑ کے دیکھا ہوں مڑ کے دیکھوں کہ بھائی کوئی پیچھے سے گزر گیا کوئی والدہ کوئی بھائی یا کوئی والد جس کا سامنا تو پیچھے سے پیچھے کوئی نہ ہو پھر ایسا ہونے لگا کہ اندھیرے میں وہ سایا سفید کلر کا ہوتا تھا جیسے میں لائٹس آف کر کے لٹتی تھی تو اس سامنے سے ایک سایا گزر جاتا تھا وہ سایا سفید جیسے ایک ملکی لائٹ ہوتی ہے اس طرح کا سایا ہوتا تھا اور اگر روشنی ہوتی تھی تو وہ ایک بلیک سایا ہوتا تھا وہ کالا سایا ہوتا تھا کہ لگی مجھے آہستہ آہستہ وہ چیزیں پہلے بودر نہیں کرتی تھی جب فیلنگز ہوتی تھی کہ یار کوئی چیز ہے کوئی پریزنس ہے تو اتنی بودر نہیں کرتی تھی لیکن جب چیزیں نظر آنے لگیں تو پھر ظاہر سی بات ہے جب یہ سایا نظر آنے لگا تو بودر ہونے لگیں ان چیزوں سے کہ یار حسانی ہونا چاہیے میں نے اپنی والدہ سے بات کی کہ امی مجھے اس اس طرح سے ہونے لگا ہے اور مجھے اس اس طرح سے سایا ہے جو اندھیرے میں اس طرح کا نظر آتا ہے اور روشنی میں مجھے اس طرح کا نظر آتا ہے تو والدہ نے بولا بیٹا ایک کام کرتے ہیں ہم کسی سے دم کروا دیتے ہیں کوئی بی بی ہے اس کے پاس چلے جاتے ہیں اور اس سے دم کروا دیتے ہیں تو خیر وہ ایک وہاں پہ بی بی ہوتی تھی ان کے گھر گئے جیسے ہی انٹر ہوتی ہے بی بی اسے روک دیتی ہے کہتے ہیں تم نہیں آؤ اس کی ماں کو کہتے ہیں تم اندر آؤ تمہاری بیٹی کو باہر کھڑے رکھو اب ماں پریشان ہو جاتی ہے کہ یار یہ کیا زین ہے تو کہتی ہے کہ میں باہر کھڑی ہو گئی ماں اندر چلی گئی تو وہ بی بی جو دم کرنے والی تھی وہ اس کی ماں سے کہتی ہے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ نامحرم مرد ہے وہ میں نہیں چاہتی کہ میرے ہجرے میں آئے یا میرے گھر میں آئے کہ ہم سید ہیں بی بی ہے وہ پکی والی سید بی بی اور نامحرم اس طرح سے تو اس کی ماں پریشان ہو جاتی ہے بولتی ہے یہ تو ابھی میں نے کوئی بات اسے بتائی نہیں پہلے سے اسے کیسے پتا چل گئے کیسے چیزوں گئے ہیں خیر وہ کہتی ہے اسی مسئلے کی وجہ سے ہم آئے ہیں آپ کے پاس اور ایشو یہ ہے کہ میری بیٹی کو پہلے آواز اپنی دوبارہ سنائی دیتی تھی جو بھی بولتی تھی اور اس کے بعد فیل ہونا شروع ہوا کہ کوئی ساتھ ہے اب سائے نظر آنے لگے کہ لگی ٹھیک ہے میں تو اس کا کچھ نہیں کر سکتی اس وقت اس کے ساتھ نامحرم ہے تو آپ ایک کام کرو میں آپ کو ایک پتہ دیتی ہوں آپ وہاں چلے جاؤ وہاں اس کا جا کے علاج کرو کہ لگی ڈاکٹر کاشی وہ مجھے پھر اس جگہ پر لے گئے جہاں کا انہوں نے پتہ دیا تو ہم گھر آئے والد سے ڈسکس کیا والد ساتھ ہمیں وہاں پر لے گیا جب والد لے گیا وہاں پر تو وہاں پر اورتے اور مرد بندے ہوئے تھے ایک گھر تھا بڑا سا ایک اچھی جگہ پر گھر تھا وہاں پر اورتے اور مرد بندے ہوئے تھے تو مجھے اس گھر میں گھوچتے ہی یہ ڈر لگا کہ کہیں یار میرے ماباب مجھے یہاں پر اسی طریقے سے باندھ کے نہ چلے جائیں تو میں نے اپنے والد سے کہا بابا مجھے اس طرح سے نہیں چھوڑ کی جائیے گا پتہ نہیں یہ کیا حالات ہیں یا درکی کیا ہے تو کہتی ہیں کہ میرے والد نے کہا نہیں نہیں آپ فکر نہیں کرو بیٹا ہم آپ کو ایسے نہیں چھوڑ کی جائیں گے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے یا لے کے جائیں گے خیر یہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو ایک بہت ہی سفید پوش اور نورانی چہرہ ایک بزرگ آتا ہے چلتا ہوا کہتی ہیں اندر سے تو وہ مجھے دیکھ کے کہتا ہے کہ بیٹا دیکھو ابھی تمہارے ساتھ کچھ برا ہوا نہیں ہے اور ممکن ہے کہ تمہارے ساتھ کچھ برا ہو اور بہت صحیح ٹائم پر آپ لوگ آگئے ہو تو میں آپ کو یہ ایک تعویز دیتا ہوں یہ تعویز آپ لو اور آپ تعویز اپنے گلے میں باندھو اتنا عرصہ اور یہ یہ چیزیں ہیں یہ آپ نے خود نے پڑھنی ہے نماز کے بعد پانچ وقت نماز کی پابندی کرنی ہے اس کے بعد پھر یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی کہتی ہے ڈاکٹر گاجر انہوں نے تعویز دیا میں نے اسی وقت تعویز پہنا اور پہن کے ہم گھر کو روانہ ہو گئے راستے میں ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اچھا خاصا ایکسیڈنٹ ہوا ہوا اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں کچھ نہیں ہوا اب وہ چیز جو میرے ساتھ جڑنا چاہتی تھی وہ میرے ساتھ جڑی نہیں لیکن اب وہ دور سے ہمیں نقصان دینا چاہ رہی ہے کہ پہلے اس نے گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروایا گھر پر گئے تو ہمارا ایک چھوٹا سا بھائی کا شاپ ہوا کرتا تھا موبائل فونز اور اس کا اس میں آگ لگ بھی پتہ نہیں شارٹ سرکٹ ہوا سارے موبائلز وغیرہ چل گئے خیر یہ کافی حادثے ہوتے رہے تو اس کے بعد میرے والد نے پھر انہیں بزرگ سے کانٹیک کیا انہوں نے پھر کچھ لگانے کو پڑھنے کے لیے دیا خیر وہ آہستہ آہستہ ساری چیزیں کہنے لگیں کہ ختم ہو گئی اور الحمدللہ پھر میری لائی بہت سیٹل ہے اور صحیح ہے یہ ایک ایمیل تھی جو ہماری ایک ویور نے بیجی تھی اور مجھے اچھی لگی اس کی یہ بات اس کا کس اچھا لگا کہ ہاں ایسا ہوتا ہے میرے بھائی کہ کبھی کبھی ہم بڑے بڑے نقصانات سے بہت جلدی بچ جاتے ہیں اور کبھی کبھی ہم ایسی چیزوں کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں اور پھر بعد میں ہم ایک بڑے نقصان میں پڑ جاتے ہیں ابھی تین چار دنوں سے آشی میں تمہیں اپنی ایک بات بتاتا ہوں تین چار دن ہو گئے میرے کانوں میں آج نہیں ہے کل نہیں ہے ایک شور آ رہا ہے کوئی چار دن پہلے سے سٹارٹ ہوا اور وہ شور اس طرح سے تھا چار دن پہلے سے کہ رات کو سو رہا ہوں تو لوگ جیسے ہجوموں لوگوں کا ایک اور بہت بڑی عذیت میں ہوں وہ میرے کانوں میں چیخ رہے ہیں جیسے جیسے درد میں کراتا ہے نا کوئی آپ کوئی مثال دوں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہیں پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے بہت بڑا اور استماعی لوگ وہاں پہ زخمی پڑے ہوتے ہیں تو چیخنے کی آوازیں ہوتی ہیں یا بلاس سورتا ہے اس کے بعد چیخنے کی آوازیں ہوتی ہیں جو لوگ ادھر اپنے تو اس طرح کے چیخنے کی آوازیں شور میرے کانوں میں چار دن سے چل رہا ہے وہ اتنا شدید ہوتا ہے کیونکہ میرے سر کا درج ہونا اس کی وجہ سے سیویر ہو جاتا ہے اس سر پھٹنے لگتا ہے ایک رات ہوا میں نے کہا یار چلو اگنور کیا ٹھیک ہے سیٹل ہو جائے گا صحیح ہو جائے گا پھر صبح میں دوبارہ درد سٹارٹ ہوا شور سٹارٹ ہوا گاڑی چلا رہا ہوں کانوں میں شور اب جو باہر سے جو پیچھے سے مجھے ہون دے رہا ہے جو ادھر ادھر سے گاڑیاں گزر رہی ہیں وہ شور مجھے ڈسٹریک کر رہا ہے مثلا مجھے وہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور وہ اتنا شدید ہو رہا تھا کہ لیٹرلی میرا رونا تک نکل جا رہا تھا کہ وہ شدید شور اور اس کی وجہ سے سر میں درد ایک عذیت سا خیر وہ اللہ اللہ کر کے کل کم ہویا پڑسوں رات سے وہ تھوڑا سا کم ہوا اور پھر کل بالکل ہتم ہو گیا ہتم ہو گیا کیوں ہو رہا تھا کیا ہونے یا کچھ ہوا ہے جس کا مجھے بولا جا رہا ہے یا میں نے لوگوں سے کانٹیک میں رہنا چھوڑ دیا جیسے میں انسٹا پر لوگوں کو ریپلائی کر رہا ہوں ٹھیک ہے جتنا میں ایکٹیو انسٹا پر تھا اور جتنا ایکٹیو میں انسٹا پر لوگوں کی مسئلے سالو کر رہا تھا وہ میں نے بالکل مجھے لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بند کر دیا آپ نے جو لوگوں کی ہلپ کرنا چھوڑ دی ہے اس معاملے کی حوالے سے مجھے لگ رہا ہے تو اس کے لیے آپ نے اشارہ ہے کہ آپ ہلپ کرو مجھے ایسا لگ رہا ہے ابھی جو آپ کی طبیعت خراب ہے یہ طبیعت ابگو بتا ہے ابھی آپ نے کوئی کانٹ کیا تھا کوئی چیز ہوئی تھی کسی کی ہلپ کی تھی ہوا تھا نا تو یہ میں سمجھ جاتا ہوں جس وقت یہ آتا ہوں اس کو ایک مقصود خانسی ہوتی ہے کہ ہم سٹوری کر رہے ہیں نا کنٹینس تو سٹوری کے ٹائم پر اگر مجھے پھندا لگتا ہے کہ یہ بار بار جو یہ کر کے اور ایک وہ خانسرا ہوتا ہے تو مجھے فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ مسئلہ وہی مجھے پھندا لگتا ہے میرا سمجھو سانس رکتا ہے اور اس سانس کو بحال کرنے کے لیے اب جیسے میں بات کر رہا ہوں یہ سانس رک گیا اس کو بحال کرنے کے لیے مجھے ایک کف لینی پڑتی ہے جیسے گلہ دبرا ہوتا ہے چوک ہو رہا ہوتا ہے ایسے اب میں نہ صحیح ہے اچھا خیر اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں جیسے اگر یہ کوئی کام کرتا بھی ہے تو اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہوتا اور اگر آپ لوگوں کی کوئی ای میل مجھے آتی بھی ہے کہ سارا ہماری ہیلپ کر دے ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو میں بغر پڑھے اس کو سمپلی جو نا ڈاکٹر کاشیف کے پاس فوروڈ کر دیتا ہوں کیونکہ میں انٹرسٹڈ نہیں رہتا ہوں کہ کچھ ہی کے کوئی پرسنل میٹر ہو ہاں تو اگر آپ لوگ ڈائریکٹ بھی آنا چاہتے ہو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تو آپ آجیں کاشیف ڈاکٹر کاشیف کاشیف ڈاکی ایچ پر آپ آجائیے انسٹا پر وہ ریپلائے بھی کر دیں گے آپ کو لیکن وٹ آئے سجیسٹ کے بھائی دیکھو تھوڑا سا سبر کر لیا کریں ایسا نہیں ہوتا کہ بھئی دھڑا دھڑا اب جیسے ایک بندے نے مجھے میسیج کیا اور میسیج کرنے میں کہتے ہیں کہ یار واہ آن لین نہیں بیٹھیں ریپلائے نہیں کر رہے ہیں ابے بھائی میں واش روم میں ہوں کھانا کھا رہا ہوں میرے ماں باپ کی طبعہ ٹھیک نہیں ہوں میں ان کو انٹرٹین کر رہا ہوں یا میں کچھ بھی کر رہا ہوں بس لوگ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بس ابھی یہ ہوا تو اسی وقت یہ کام ہو جائے نہیں ہوتا ہم بھی انشان ہیں ہم بھی پریشان ہیں تو ہم ہیلپ کرنے کے لئے تیار ہیں اللہ سکتی پریشانیات ہوتا آمین ہم ہیلپ کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن تھوڑا سا پیشنس تھوڑا سا ٹھڈا رہی ہے اچھا خیر میں پرسنلی تو خیر میں ہیلپ نہیں کر سکتا ہوں میں تو ایک آدمی ہوں انشان صاحب کی طرح نہیں یہ بہت بہت بزرگ ہے یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں اور نہیں نہیں دیکھو بزرگ کیا ہوتا ہے اللہی کے ایک کس کی دعا قبول ہوتی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ اگر اپنے ماں باپ کی دل سے خدمت کر رہے ہونا کیا بات ہے تو میں کہتا ہوں مجھ سے لکھوا لو آپ کی دعا رد ہی نہیں ہو سکتی تو میرے پاس تو ماں ہے نہیں آپ سب میری ماں ہیں اور جو ہے وہ اس کے بعد بہن بھی نہیں آپ سب کی بہنیں اور اس کے بعد جو ہے الحمدللہ دونوں ہیں تو اور یہ ما شاء اللہ اللہ ان کو لمبی زندگی تھی ہے صحت والی زندگی تھی ہے تو یہ ان کی بہت اچھے سے اور دل سے خدمت کرتا ہے اور اس کا بے شک اللہ عجر دینے والا ہے اور انسان تو نہیں دے سکتا اچھا اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز آپ ہی کے اس سلسلے کو کنیکٹیٹ کرتے ہوئے ایک آپ لوگوں کو میں چھوڑنا سا اپنا خواب سناتا ہوں جو کہ کچھ وقت پہلے میں نے خود دیکھا تھا اور مجھے افکورس یاد نہیں ہے کیونکہ میں خواب رات کو میں ایسے سوتا ہوں تقریباً مجھے رات کو سوتے سوتے چار پانچ بچ جاتے اور صبح کو مجھے آٹھ بجے اٹھنا ہوتا ہے سات بجے آٹھ بجے مجھے اٹھنا ہے تو وہ جو دو تین گھنٹے کی نہیں ہوتی اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں خواب کس طرح آتے اور جاتے ہیں لیکن کچھ اشارے ہیں اس میں اشارے ایسے ہیں کہ میں جیسے کسی چیز میں ڈوب رہا ہوں اور میرے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں جو ڈوب رہے ہیں اور باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں میں نکل آتا ہوں اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں دوسروں کو بھی نکال رہا ہوں تو کچھ اس طرح کے خواب مجھے بھی آ رہے ہیں میں تو کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا بھائی میں تو کچھ نہیں کر سکتا میں آپ کو پہلے کہا رہا ہوں لیکن ہاں یہ ہے کہ اللہ کسی کی بھی دعا سن سکتے ہیں ہم دعا کر سکتے ہیں آپ لوگ کے حق میں آپ ہمارے دعا کریں بھائی سمپل سی بات ہے باپ جب تک راضی نہیں ہوگا اولاد جنت میں نہیں جائے گا ٹھیک ہے باپ کی خدمت کریں ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے ماں کی خدمت کریں میں کہتا ہوں کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے پاس ماں باپ دونوں ہیں اور ان کے پاس موقع ہے خدمت کرنے کا میں اپنے والد کی بہت کرتا ہوں الحمدللہ بے شک اور میرے پاس وہ ہی ہیں میں دنیا کو بھی لے کے چلتا ہوں ساتھ میں آپ لوگ کے پاس دونوں ہیں تو آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جتنا کر سکتے ہیں کریں آپ کو کسی اور کی دعا کی ضرورتی پیش نہیں آئے گی بے شک آپ کو مجھے بھی کچھ کہنے کا موقع نہیں ملے گا کہ آپ مجھے کچھ کہیں آپ تو ڈائریکٹ اللہ کے قریب ہو جائیں گے سر پھر لے اجازت یہاں پر اجازت لیتے ہیں اور جو لوگ سفر کرنے والے ہیں میری ان کے لئے سپیشل دعا ہے کچھ لوگوں نے بھی کہا ہے کہ جو لوگ سفر پر نکلنے والے ہیں اور اللہ ان کو خیر و آفیت سے ان کی منزلوں پر پہنچے ہیں آمین ان کے لئے بھی دعا کیجئے گا اللہ ان کو خیر و آفیت سے اپنے منزل پر پہنچے ہیں آمین اور انشاءاللہ اب نیکسٹ ویک سے موسٹ بابلی ہم لوگ آپ کو ریگلر سٹوریز دینا شروع کریں گے ملہ وہی ویک میں ایک جو کر رہے تھے لیکن ایک نہیں جگہ پر انشاءاللہ امید ہے اگر خیر و آفیت سے کیوزنے کے دن میرے والد صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہے کراچی ہاسپیٹل میں ہم وہاں بھی کر سکتے ہیں سٹوری کیونکہ یہاں بھی گاڑی میں کر رہے ہیں تو وہاں ایک دو اپیسوڈ تو نکر سکتے ہیں ہاں تو میں کیمرہ اٹھا لوں گا خیر لیکن مقصد کہ اگر وہاں پر ٹیوزڈے کو بابا کی ایک چھوٹی سرجری ہے پھر اگین تو وہ اگر خیر و آفیت سے ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ کافی ریلیکس ہو جائیں گے کیا ہے کہ ان کی باڈی میں پہلے تو ڈیالیسس کا سلسلہ سٹارٹ و آر کیڈنیز فیلیر چلی گئی ڈیالیسس کا پروگرام ابھی سارا وہ چل رہا ہے سلسلہ تو اب کیا ہوا ہے کہ ان کو پیر میں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایک چھوٹ لگی تھی وہ ہیل اپ ہو گیا چھے مہنے لگے لیکن ایک چھوٹی انگلی جو ہے اب وہ اللہ رحم کرے ان کو ہو گیا ہے پیر میں انفیکشن بڑا سیویر تو ہو سکتا ہے most probably کہ اس کی سرجری ہو اور اللہ سے امید ہے آپ لوگوں سے بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ پریز ہم آلی دعا کیجئے گا خیر و آفیت سے جائیں اور جلد واپس آئیں خیر و آفیت سے تو پھر بڑا پیس آف پائنٹ ایک سیٹسفیکشن ہو جائے گی کہ ہاں بھئی all is well اور آگے بھی بہتر چلے گا انشاءاللہ پہلے ہم لیں گے آپ لوگوں سے اجازت ابھی انشاءاللہ مینے کے نیکس ویگ ایک چھوٹی سٹوری سے ہم آپ کو خوش تو نہیں کر سکتے لیکن صرف اس وجہ سے ایک چھوٹی سٹوری ساتھ رہے ہیں آپ کے بھی بھرکون ٹک میں رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کو ہم بھولے نہیں ہیں اور انشاءاللہ پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم بڑی سٹوریز زیادہ سٹوریز آپ نوں قریب پیش کر سکیں ہم آج طرف سے سیاہ اللہ حافظ موسیقی